السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کے سب ہیپی شاپی ہوں گے اور مزنگ میں ہوں گے تو کافی ٹائم کے بعد میں آج ویڈیو اپلوڈ کروں گے اور وہی سوبر کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میرے پرانے ویوز پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اور جو نئے سبسکرائیبر ہیں ان کا دل سے ویلکم اور تھینکیو سو مچ اور پانسو ہو گئے تو الحمدللہ ایسے ہم لوگ آگے جائیں گے لیکن یار ویڈیو تو دیکھ لیا کرو ڈیس ہار تو نہ کیا کرو اچھا جی آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو پہلے کی ریکارڈ کی ہوئی تھی لیکن اس کی ایڈیوٹنگ میں آج کر رہی ہوں مطلب کہ اب کر رہی ہوں جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کب کر رہی تھی اوکے جی تو پہلے تو جو نئے آئے ہیں چینل پہ وہ تو کرتے ہیں سبسکرائب لائک اور شیئر اور پھر آپ لوگوں نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو گ اچھا جی جیس دن کڑی پکی ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس دن کڑی پراتھا کھانے کا تو اپنے ہی سواد ہوتا ہے مطلب مزہ آتا ہے تو جی اچھا یہاں پہ میں نے گڑ ڈال ہے گڑ کی جو چائے پیتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا گڑ والی چائے بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے شگہ نہیں ہوتی اور کیا اور کیا بولوں مطلب کہ اچھا ہوتا ہے سب کچھ اچھا ہوتا ہے گڑ والی چائے کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جی اب میں میں پانی والی چائے نہیں پیتی مجھے پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے جیسے وہ کچھی کچھی چائے نہیں ہوتی ایسا سواد آتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پراتھا اور دیسی گھیو کا پراتھا بنا رہی ہوں پنجامی میں گھیو کہتے ہیں اچھا جی اب میں اس کو یوں کر کے پلٹ دوں گی اور ہاتھ کی مدد سے ہی میں یہ کام کر رہی ہوں سر انجام دے رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ہاتھ کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہاتھ تھوڑے سے ڈٹی ہو جات جاتے ہیں مطلب رف سے ہو جاتے ہیں پھر اس کو ذرا لوشن گوشن لگا کے صحیح کر لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے چمٹے چمٹے تیمی ہیں اچھا جی تو یہاں پہ پراتھے بنا رہی تھی اور واحد ریڈی ہو رہے تھے آفیس آنے کے لیے تو بچوں کے بھی اٹھنے کا انتظار تھا مجھے تھا کہ میں اس سے پہلے پہلے سب کچھ بنا لوں تاکہ پھر ایزی ایزی میں خود بھی ناشتہ کر سک اچھا جی یہ دوسرا پراتھ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں نے گھی کتنا ایڈ کیا پراتھے کے اندر تو آپ لوگ کو چھوٹے چھوٹے بل تو نظر آ رہے ہوں گے خیر مجھے اتنے بھی بل والا پراتھا نہیں بنانا آتا میں ہی لمبی چھوڑوں جیسا آتا ہے بنا لیتی ہوں تو الحمدللہ اچھا جی اب میں نے کہا چلو میں بھی پلٹنا پکڑنوں مطلب کہ یہ پکڑنوں اس کو پنجابی میں پلٹنا کہتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہو اچھا جی تو میں جو پراتھ ہے نا وہ نون سٹک والے پہ بناتی ہوں تبے پہ اور دوسری ڈوٹی جو ہے نا وہ دوسرے تبے پہ بناتی ہوں کیونکہ اس پہ پراتھا اچھا بنتا ہے تو سائز اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے تو لیکن مزے کا بنتا ہے اس پہ نا مجھے نون سٹک تبے والا پراتھا اچھا لگتا ہے اچھا جی اب میں ساتھ میں جائے بھی دیکھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اب جل جل دی کر لوں کیونکہ وہی تو ریڈی ہو چکے تھے تو اتنے میں موسا بھی اٹھا چکا تھا اور پ پھر میں نے کہا چلو میں تو اپنی رفتار دیز ہی رکھتی ہوں اچھا تو اور میں نے آپ لوگ کو کیا بتانا تھا اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ گیب وے میں کیا رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں ہے اور انشاءاللہ پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ایک دو ویڈیو چھوڑ کے نا تو لیکن آپ لوگ میرے اسٹرگرام پہ بھی جائیں امی عیسیٰ کے نام سے ہے ٹھیک ہے اب میں وہاں پہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہوں کوشش کرتی ہوں تو ایکٹیو ہو ر میں نے فٹا فٹ کیمرہ بند کیا اور پھر میں نے فٹا فٹ پانچ پراتھے بنانے تھے وہ میں نے بنا لیے اور وہی تو بلکل تھنڈی کڑی کھاتے ہیں مجھ سے تو نہیں تھنڈی کڑی کھائی جاتی تو میں نے تو اپنی اومن میں گرم کر لی تھی آ دیکھو کہ کدھا چھوڑ رہا اچھا جی چلیں ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے وہی تو ناشتہ کر رہے تھے لیکن میرا بھی ویٹ کر رہے تھے آپ لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ نے برش ادھر کیوں رکھا وہاں پوشش کیا کریں کہ جھاڑو برش جو بھی چیز صفائی والی ہے وہ آپ لوگ کچن میں نہ رکھا کریں کیونکہ کچن ایک پرکت والی چیز ہے میرے دیکھنے میں جو ہے تو اس میں نہیں رکھ رہا دیکھیں ہم موسا بھی آ چکے ہیں وہی بھی ریڈی ہو چکے ہیں جی میں بھی بیٹھ کے ناشتہ ملائزہ فرماتی ہوں اچھا جی یہ ٹوماتر لے کے آئے تھے ہم لوگ زیزیا گئے تھے تو وہاں سے پھر زیادہ سارے آگے تھے تو میں نے اس طرح کیا کہ ان کو پہلے میں نے دھوکی اچھی طرح ڈرائے کر لیا ڈرائے کرنے کے بعد اس طرح ہم لوگوں نے کوئی زپر والا بیگ لے لینا ہے ٹھیک ہے زپ بوکس لے لینا ہے یا آپ لوگ کے پاس کوئی بھی شاپا یا کیز جو بھی آپ کے پاس ہے نا وہ آپ لوگ لے لینے کے بعد اس کے اندر اس طرح ان کو بالکل ڈرائے کر کے رکھ لیں تو جو خراب ہیں ان کو سائٹ پہ کر دیں جو صحیح ہے وہ آپ لوگ اس طرح بوکس میں رکھ لیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح ہوگا کہ جب آپ لوگوں نے کھانا بنانا ہے تو اس کو دو منٹ پہلے نکال کے رکھیں اور پانی سے دھو کے اس کا چھلکا ایٹومیٹیکلی اتر جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کو یہاں تو کونڈی میں تھک تھک کر لو تو یہاں آپ لوگ اپنی چھوڑی کی مدد سے اس کو نا کاٹ کے تو اپنے سالن میں ایٹ کر لو جہاں پہ بھی آپ کو ایٹ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس طرح چیز ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں اور سیف کی سیف رہتی ہے آپ فضول خرچی نہیں کرنے چاہیے کھانے پینے والی چیزوں پہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے مطلب کے ریسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کہ میں کتنی سکر بچی ہوں اچھا جی اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب ناشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کام شام جب کچن کے ختم ہو جائیں تو سمجھو سارے کام ہو گئے ہیں یہ میں نے ریکوڈ ڈالا ہوا تھا تو جی میرا سنگھ شش کے مارتا ہوا اب میں ساؤں گی ٹھیک ہے سونے کے لیے جاؤں گی اور کچن کچن صاف ہو چکا ہے بچوں کو میں نے کہا تھا آپ لوگ جاؤ روم میں تو میں آتی ہوں ٹھیک ہے یہ جی اب آگے ہے دوپیر آگئی ہے جی مطلب ہارٹ ٹائم پنجابی کرنچ دو گلہ ہن دیاں کھان تپین دیاں اچھا جی یہ میں نے فیش بولنس فیش فرائی کی تھی ٹھیک ہے بیسر لگا کے بیسر مجھ سے زیادہ زیادہ لگیا تھا چل کوئی نہیں آپ ہی کھانی سی تو ویڈیو میں نے اس کی کوئی ریکارڈ نہیں کی تھی کیونکہ پتہ نہیں آج کل موسیٰی سا کہتے ہیں کہ ممہ ہم لوگوں نے آپ کے پاس رہنا ہے تو پھر میں نا وہ تھوڑی سی ہو جاتی ہوں کہ موسیٰی سا یہ نہ کہیں کہ نا ممہ ہمارے پاس نہیں ہمیں اگنور کر رہی ہے کیونکہ ماشاءاللہ بھڑے ہو رہے ہیں تو اس لیے ٹو کے تو ہو گئے ہیں ٹو ہیئرز کے تو آگے بھی اللہ اللہ خیر وفیت رکھے اچھا یہ بریانی میں نے بنائی تھی جنے والی بریانی بہت مزے کی بنتی ہے تو میں نے تو بہت زیادہ سپائیسی رکھ کے بنائی تھی تو اچھی بن گئی تھی تو اب ہم لوگ ملاحظہ فرماتے ہیں کیونکہ فیش کے ساتھ آپ لوگ رائز کھا کے دیکھنا اس طرح بریانی تو بہت مزے کی بنتی ہے وہ تو ساتھ میں کی رہا ہے اور ساتھ میں پودینے والی چٹنی ہے ٹھیک ہے تو میں تو صرف آہا ششکی لے رہی تھی مزے ہی لے رہی تھی جس جس کے موں میں پانی آ رہا ہے سو سو رہی میں نے کہا میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کیسے کھاتے ہیں اچھا جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں بائے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے ووک سٹارٹ کی ہوئے ساتھ میں ایکسرسائز نہیں پتا تو ہنداز دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ادھا لگ رہا ہے کہ میں پھیل دی جا رہی ہے تو آپ لوگ کو دکھ ہوتا ہے جب بندہ 39 سے 52 پہ پہنچ جاتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ اچانک صحیح نہیں میں پہنچی زرہ سٹیپ لے لے کے اس جگہ پہ پہنچی ہو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہاں آئے ہیں ہم وحید ہمیں سرپرائز دینے کے چکر میں لے کے گئے تھے گئے ہم ووک پہ تھے لیکن ہمیں لے کے کہیں ہو گئے تھے اچھا جی یہ ہے اس طرح عربی میں بولتے ہیں ٹھیک ہے سعودی لوگ بولتے ہیں اور پاکستان میں اور انڈیا میں جو بھی ہے جہاں پہ بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں فارم ہاؤس بول لو کیسٹ ہاؤس بول لو جو بھی بولنے اس کو بول لو ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ جو سعودی ہوتے ہیں یہ ذرا ششکے والے ہوتے ہیں ظاہر ہیں تو اس نے دیکھیں مجلس کتنی پیاری سجائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ تو اچھا جی میں اب آپ لوگ کو دوسرا کمرہ دکھاتی ہوں اور آپ لوگ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ ہم لوگ نے کس لیے لیا ہے لیکن لے لیا ہے تو اس کے ریٹ شیٹ بھی میں بتاؤں گی کہ یہاں پہ کیا ریٹ شیٹ ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں کہ نہیں تو یہاں پہ کچن میں یار اتنے برطن تھے اتنی چیزیں تھیں وہ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا لائب دکھاؤں گی کہ کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہیں اور کیا کیا نہیں یہ تو پانچھے لوگ رہے سکتے ہیں ہم لوگ کو سا لائے خود ہی نیٹ اپ کر لیں گے اچھا پیٹسی پہی سب کچھ پڑا ہے اچھا سو دیئے جسERE ان کو یہ afin تناس پڑے گا ب Förوکر پہلے فیوین کی شے تھے پہلا یہاں پہ مجیف پڑی ہے سب کچھ پڑا ہے پھانے والا آب も شاکتہ کرتے ہیں ہونے البکر Tot Pea تو ہم ٹھنا ج guarantee ہینہ ہی پھون spend ٹھنا اس کو کہنا یہ لے چاہے نہیں وہ چاڑے گئے اچھا صحیح صحیح نہیں وہ تو یہاں سے لوگ تو صحیح صحیح اب یہاں پہ بار بھی کریں اچھا سب پوری چونہ خوبرد ہوا ہے ہوا کیا کیا مرسل اللہ کسouvert می winners باتائیں اے sucedہی سوزار سوزار کیڑا ایک خیل گہ اسے دیں ایڈا ہے مشرہ بھی در اپنی نیصفت کم لگ رہا ہے جیسا یہ گریم اپنی گریم ہے گریم ہے گریم ہے گریم ہے یہاں پہ کیا کرتے ہوں گے یہاں پہ کرتے ہوں گے سبہ جدہ آئے گا اچھا ایسی بھی لوگیں ہوں ہیں یہ ٹھیک ہے ایک روم باب نہیں چاہتا ہے ہاں صحیح ہے اچھا وہ باب ہاں وہ خاندے سے کھانے کے لئے صحیح نہیں کہنے صحیح ہے تو دکان والے ہی رکھ لیں چھپ کر کے میں بیتنگ چھائے کریں مجھے یہ والی جگہ بہت اچھی لگی ہے چلیں جی اب باگے چلتے ہم لوڈ میرے پر فہم کیا دل کر رہا ہے اچھا جی یہ جانا نہیں یہ میں اس دن آپ کو کہا نہیں رہی تھی دیکھتے ہوئے یہ بھی کبھی کیڑا مارنا ہے میں نے اپنا یہ اینٹوں کو گرم کرتے ہیں اینٹے رکھیں ہیں کولے کولے رکھنے باستے اچھا نہیں بھی تو اتھر لے وقت جانی بھی ہے تو کولے رکھنے باگے رکھنے باستے یہ اپنے لڑائی کیوں کر رہا ہے بہتا یہ انہیں کہنا یہ سنبھال کے رکھیں گے جب کبھی فیملی کٹھی ہوتی ہے تو بندہ اچھا بنگا لے ہی لیتا ہے لوہ جی موسیٰ ہیسا کو تو مٹی چاہیے تھی کھیلنے کے لئے وہ مل گئی ہے ہائی بھی ہے یہاں پہ وہ دیکھو ہیسا موسیٰ کو ہائی نظر آئی نا تو موسیٰ وہاں سے آگیا بیٹی یہاں پہ ہائی بھی ہے چلو ہیسا بیٹے اٹھے بیٹے یہ ہاں مجھے ٹیبل کو بودھ پہا رہا ہے ہاں مجھے ٹیبل کو بودھ پہا رہا ہے ہاں مجھے ٹیبل کو بودھ پہا رہا ہے کیلنے کے لئے یہ بووری ہے میں جانتے ہیں میں جکول کریں یہ شکل کریں آج میں جانتے ہیں تو ساکر کریں اس نے وہاں میں جانتے ہیں ہائی شینر سٹیکر یہ کہیں یہ چاہتے ہیں میں جانتے ہیں یہ بابی نہیں یہ دس پور سیبل چیزیں استعمال کرتے ہیں اسی اسی سے ہی اندر جو تو باہر آتو بہتر کیچپ چلو یہ تو یا سلام کی فام آجائے گی چاول بھی پڑے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سب کچھ دیکھ چکے تھے جو چیزیں مجھے چاہیے تھے وہ میں رکھ لوں گی ٹھیک ہے جو جو مجھے چاہیے ہوا مطلب جو میں نے لیویٹ نہ ہوا وہ میں لیویٹ لوں گی تو یہاں پہ کپ اور چین کے ہر چیز یہ لوگ باہر بھی کیوں بہت زیادہ کرتے ہیں اور مندی بہت بناتے ہیں مطلب کہ گوشت پوری مرگی ہوئی اور ساتھ میں چاول بائیلین کی ہوتے ہیں اور ساتھ میں کعوہ یہ لوگ بہت پیتے ہیں بہت کوئی اچھا سعودی تھا جس نے اپنا پورا اریجمنٹ کیا ہوا تھا مطلب آپ لوگ کسی بھی جگہ سعودیہ میں آوگے نا اس طرح پر چلے جاؤ تو آپ لوگ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی گھر کے یوز والی اچھا جی آپ لوگ نے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے کام میں برکر ڈالے آمین آمین آپ لوگ نے بھی آمین ضرور بولنا ہے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے لیکن کتنی پیاری اس نے مجلے سیٹ کی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ بھی جو چیز بھی آئی نا وہ میں نے اٹھا لی میں نے کہا کوئی مس نہ ہو جائے کیونکہ وہ آم ریکلر چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ میں آگے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ آگے آپ لوگوں نے انتک ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں ہے تو موسیٰی ساتھ تو بس مٹی کے ساتھ لگے ہوئے تھے ہاتھ پانے کہ ہمیں مٹی مل گئی ہے تو چلیں جی اب آجتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں اس طرح ہی سے کیا کیا چیزیں ہے اپنے سے پیاخو Cannon ٹھونٹ ہاوکر از مل گ فرد ٹھونٹ ہاہاکی یہ ہاتھ پورٹが کیوں تشریلی ہاہ دکھوٹا� وہ ہیساں ہوں اس کا دو اور یہ بہت مزے کی ٹیشویں اس کے اندر امال نکلتا ہے اور امال ہم لوگ دھو کے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا مدیہ لگاتا ہے بھائی میں ڈنڈی مار کے تھوڑا ہی چاکے لائک ہے ہی اور ایک ہی ہے پورا پکٹ میں نے اٹھا لیا تھا کیونکہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی تو بھائید مجھے کہتے ہیں اٹھا لو اٹھا لو اور یہ کپلے کیا ہی تھی میں نے کہا پھرنا اس میں چاہے ڈال کے دیا کروں میں دیکھیں کتنی پیاری شیف ہے اندر چیزیں اور بھی پڑی تھی بہت زیادہ چیزیں پڑی تھی لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھائیں اور پھر بعد میں مجھے ڈانڈ پڑی کے ڈرتے ڈرتے کیوں اٹھائیں اچھا اب میں اس کو دھونگی اور یہ چھوڑی دیکھیں یہ میرے تو نیالوانوں کی فیورٹ ہے چھوڑی ٹھیک ہے یہ والی اور میڈن جپان ہے جپان کی چیزیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں پتہ نہیں کتنے ریال کی پڑی کھانی ہوا تو یہ تو ہمارے بہت ادھر یوز کرتے ہیں میرے بھائی اور مامو لے کے جاتے ہوتے تھے میری آنٹیاں یہی زیادہ استعمال کرتی ہیں چھوڑیاں اسی اس کی تو وہ کرتی ہیں ہمیں ایک چھوڑیاں دے دو اور کچھ دو نہ دو انہا چھوڑیاں دے دو اور پھر یہ سر لے کے آئے ٹھیک ہے سوپر پاور یہ دیکھیں کتنے زیادے ہیں بچوں کے ٹوائز میں ڈالیں گے نا تو کام چل جائے گا اور یہ ڈیسپوزیبل کپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ ایک چینک تھی یہ والی تو یہ میں نے اٹھا لی ایک ٹوٹی ہوئی تھی یہ بلکل نیو تھی اتنی نیو چیزیں پڑی تھی ایون کہنا اس کے ساتھ کی پڑی تھی اور بھی کافی چیزیں ہیں تو ابھی تو وہاں پہ کام چل رہا ہے ہمارا تو جب وہ فینش ہوگا تو پھر میں کہوں گی کہ مجھے دوبارہ لے کے جائیں تو پھر میں انشاءالہ کوشش کروں گی اور سمان لی ویڈ کے لئے کے ہوں تو جی ویڈیو اسی کے ساتھ اخت اتام کرتے ہیں I hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے داب را لم تفع کر پھر میں مجھے دیوارہ مجھے دیوارہ اسے من شر ہے نیوہ